جی اسلام علیکم دوستہ میں راہیل آج بتو آپ کو خدمت میں حاضر ہوں آج ڈسکس کریں گے کارڈانو ٹوکن کی حوالے سے دو ہزار پندرہ کے اندر کرپٹو مارکیٹ کے آنے والا یہ ٹوکن کافی زیادہ لوگوں کو نقصان کا شکار کر چکا ہے جنہوں نے اس کے اوپر بہت ہائی پینٹری پکڑی تھی تین ڈالر پہ پائنٹ ڈالر پہ سوری تین ڈالر پہ دو ڈالر پہ دو اشیرے پائنٹ ڈالر پہ اور اب تک وہ سٹرک ہے کچھ اس میں پہلے سٹرک ہوئے جو اس کا لاس بول سیزن آیا تھا وہ تھا ہمارا دو ہزار بیس بائس جو بیس اکیس کا سیزن تھا اس بول سیزن میں اس کے بعد مارکیٹ اس کی کریش کرنا شروع ہوگی اب کس طرف مارکیٹ جا سکتی ہے پرائس پریڈکشن کریں گے کارڈانو کے حوالے سے کیا یہ ٹوکن دس ڈالر کو پندرہ ڈالر کو ٹیچ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کا وید لوجیکلی ریزن آپ لوگوں کو یہاں پہ میں آنسر دوں گا اور چلتے ہیں پہلے کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹوکن آپ کو پروفیٹیبل بنائے گا یہ نہیں بنائے گا اگر آپ لوگوں کی انویسمنٹ پر یہ ہولڈ کریں کیا کریں اگر آپ لوگ ہولڈر ہیں اگر آپ لوگ سمپل اس پر ٹریڈر ہیں تو آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کی کیا سٹرٹیجی اپنا نہیں ہے اب کارڈانوں کی میں بات کروں تو اس وقت یہ ٹوپ ٹین مارکیٹ جو لارچ کیپ کوئن ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر کوئی بھی آپ اپلیکیشن کھولیں کوئن مارکیٹ کیپ کھولیں یا کوئن گے کو کھولیں وہاں پہ ٹوپ ٹین کے اندر یہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ٹریسٹیبل بولتے ہیں دوسرا بہت پہلے مارکیٹ کے اندر ہے دوہزہ چودہ پاندہ کے اندر یہ جو پیٹرن کو فالو کرتا ہے یہ پروف آف سٹیک کا ٹوکن ہے جو کہ سٹیکنگ کے اوپر ریوارڈ بھی آپ لوگوں پروائیڈ کرتے ہیں اس میں اگر آپ لوگوں کی انویسمنٹ پڑی ہے تو آپ اس کے اوپر ریوارڈ بھی لیے سکتے ہیں ریوارڈ لے کے بھی آپ پروفٹ کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کو اور ریوارڈنگ سے بھی آپ لوگ اس میں سے منی جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ساری ڈسکشن دی کارڈانوں سے اب چلتے ہیں کارڈانوں کے فنڈامینٹل انیلسس پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنیکلی کس طرح سے کام کر سکتا ہے اب اگر میں فنڈامینٹل کی بات کروں تو مارکیٹ اس وقت یہاں پہ آپ لوگوں کو ایزلی نظر آ رہا ہوگا کہ ٹوٹل جو اس کی مارکیٹ کیپ ہے بہت سٹرانگ مارکیٹ کیپ رکھتا ہے یہ اس وقت سوری اس کی سپلائی چین ہے 45 بلین ڈالرز کی سپلائی چین ہے جس وجہ سے بھی یہ ٹرس ٹیبل بن چکا ہے کیوں کیونکہ ٹاپ ٹین کے اندر آ رہے لوگ ویسے ٹرسٹ لے رہے ہیں اور جب مارکیٹ کے اندر پیسہ آئے بھی مارکیٹ میں تین ٹریلین ڈالر ہے اور لاسٹ سوری ٹو پوائنٹ ٹری ٹو ٹریلین ڈالر ہے اور لاسٹ جو بھل رن تھا اس میں تین ٹریلین ڈالر کا ہی لگا تھا ابھی ایکسپیکٹیڈ کی ہے ایٹی ایف اپروف ہو چکا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز بھی اس میں انویسٹ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انیوٹلائز جو تھا انفیملیر یوزر جس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کرپٹو کے ایٹی ایف کے تھو اس کا پیسہ بھی کرپٹو کے اندر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب ریزن کیا آئی ہے کہ اب اس کی سپلائی چین کم ہے اس کی سپلائی کم ہے 45 بلین ہے اور مارکیٹ میں ابھی 36 بلین اس کی آ چکی ہے تو جو مارکیٹ پر ٹریڈ ایبل ہیں یا بائی سیل ایبل ہیں وہ 36 بلین اس کے جو ٹوکن ہیں ان کو بائی سیل کیا جا سکتا ہے اب اگر مارکیٹ کے اندر پیسہ آتا ہے کرپٹو یہاں پہ پیسے کو گین کرتی ہے کرپٹو کی مارکیٹ کیب بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی ٹاپ ٹین کے اوپر اس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے دین آپ لوگ یہاں پہ اچھا وولیم اس کا ایکسپیکٹ آ سکتے اور اچھا یہاں سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی لیکن لاسٹ کی اگر میں بات کروں لاسٹ والے ایک دو منت کی تو مارکیٹ بہت اچھا یہاں پہ پروفٹ آپ لوگوں کو دے بھی چکی ہے میں لاسٹ سیون ڈیز کی بات کر رہی ہے یہاں پہ ون یئر کا میں چارٹ کھولوں تو ون یئر کے اندر آلموسٹ ہی آپ کے اکاؤنٹس کو تین ایکس کر چکو گے جن کے انٹری یہاں پہ اب جن کے انٹری تین ڈالر پہ دو ڈالر پہ وہ سٹک بیٹھے ہوں گے ان کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا محتاط اندازہ اس کے ساتھ تیٹ کرنے کا ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی دیکھ لیتے تاکہ ہمیں ٹیکنیکلی بھی پتا چلے کہ مارکیٹ کیا کر رہی ہے ٹیکنیکلی مجھے بولیش نظر آ رہی ہے مارکیٹ اور مارکیٹ نے یہاں پہ ٹھیک ہے میں اگینڈ ڈراؤ کر دیتا ہوں جیسا کہ مجھے نظر آیا تھا میں نے آپ لوگوں کلیر کٹ اس وقت اس پہ بھی نکال کے دیا تھا یہ بی این بی پہ بھی یہ پیٹرن مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کا یہ پیٹرن ہو سکتا ہے کپ اینڈ ہینڈل کا پیٹرن سیم پیٹرن میں نے آپ لوگوں کو نکال کے دیا تھا اپنے چارٹ کے اوپر جو کہ میرا چارٹ تھا بی این بی کا اگر میں ٹیکنیکل کی بات کروں تو یہاں پہ مجھے جیسا کہ بی این بی میں نظر آیا تھا کہ کپ اینڈ ہینڈل کا پیٹرن ہے تو سیم پیٹرن مجھے یہاں پہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور مارکیٹ مجھے یہاں پہ بلش نظر آ رہی ہے اب جن کے انٹریز ہیں یہاں پہ تین ڈالر پہ ایک ساٹھ ڈالر پہ دو ڈالر پہ ٹھیک ہے تو وہ ان کو آپ کیا کرنا چاہیے وہ سمپل ہولڈ رکھیں اپنے کوئنس کو یا یہاں سے اپنی ایک انٹری اور پکڑ کے اس کو ایوریج کرنے تاکہ آپ کی ایوریج پرائس نیچے آئے اور آپ لوگ اس لیول پہ پہنچو کیونکہ مارکیٹ میں پیسہ آنا ہے ہالوینگ آنے والی ہے ہالوینگ سے پیسہ آئے گا آٹومیٹکلی ایڈی میں بھی پیسہ آئے گا اور ایڈی اے کو میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو ایزلی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکیٹ آپ کی ایزلی ایزلی ٹین ڈالر تک ٹیچ کر سکتی ہے اس بول رن کے اندر باقی نیک لیٹسی کیا ہوتے وہ انشاءالتلہ مارکیٹ کی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے لیکن ایڈی اے کی مارکیٹ آپ کو ایزلی یہاں تک پہنچا سکتی ہے اور ویکلی ابھی تک کوئی طرح خاص اس میں والیوم جنریٹ ہوا نہیں کہ ہم بول دیں کہ مارکیٹ میں والیوم آ گیا اور آپ لوگ ابھی ایزلیٹ کریں ابھی انٹری کا وقت انڈر ویلیو ہے اور فرنمنٹل سٹرونگ ہے ٹین ڈالر کو ٹیچ کر سکتا ہے ایزلی اور انڈر ون ڈالر ہے ون ڈالر سے کم کی اگر آپ لوگ اس میں پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں پچاس ڈالر سے تو آپ پانسو اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں اگر بول رن میں اس نے اچھا پروفارم کر دیا لیکن کہیں بھی انویسٹ کریں اس کے ٹیکنیکلز کے لیولز کی بات کروں پہلا لیول 1.26 ہوگا اگر آپ لوگ یہاں سے انٹری ہے پروفیٹ بوکنگ آپ کی 1.26 پہ اگر وہاں پہ بھی سیم پیٹرن کو مارکٹ فالو کرتے اوپر جانا ہی شروع کر دیتی ہے تو آپ کا نیکس ٹارگٹ 1.61 ہوگا اور اسے اپ نیکس ٹارگٹ 2.4 ڈالر ہوگا اور اسے اپ نیکس ٹارگٹ آپ کا 3 ڈالر ہوگا اور مارکٹ اگر یہاں سے نکل دی ہے پھر آپ کو جو نیکس ٹارگٹ ہوگا وہ آپ کا 10 ڈالر کا ہی ہوگا جو کہ 7,8,10 ڈالر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن it will take time easily یہ آپ کا 2 مہنے لے 4 مہنے لے 6 مہنے لے 1 سال it depends on market it depends on total market cap it depends on market supply کیونکہ اب اس کے 36 billion ہے ہو سکتا ہے 1 billion اور market میں ڈال دیں تو اسے price میں gap آ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا card on کے یعنی کتنا unlock کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ethereum day inflationary اس کے مہنگائی نہیں ہوتی اس کے supply burning کے طرف جاتی ہے bnb burning کے طرف جاتا ہے جو آپ btc کے اندر آپ کے جتنی بھی supply ہے وہ on آتی ہے مطلب کہ ہر minute میں mine ہو رہتا وہ mine able ہے جس میں 60 اس کی جو distribution ہے وہ allocated ہے ico میں اور اس کے علاوہ تقریبا 30 جو team کے پاس 30 point 90 پرسنٹ اس کی جو distribution ہے اس کے team کے پاس ہے اور 11 پرسنٹ اس کے team کے پاس ہے اور اس کے علاوہ 30 پرسنٹ allocated ہے یہ staking holder کے پاس جو staking reward مطلب فرس کریں آپ 10 ڈالر 20 ڈالر 50 ڈالر لئے آپ اس کو stake پر لگا دیتے ہیں اس پر reward مل رہے تو 30 پرسنٹ ایڈ کی وہاں پہ جاتی فرنمیٹل سٹرونگ ہے top 10 کے اندر ہے 2015 سے مارکیٹ میں ہے بہت اچھا ٹوکن ہے لیکن اپنے پروٹفولیو کا 1 ٹیکنکل نالسز ایس ایم سی سمارٹ منی کونسیپ سیکھنا چاہتے ہیں ورڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورڈس اپ نمبر آپ کو سگرین پیش ہو رہا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح سروش چاہیے تو آپ لوگ ورڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فری سگنل سکتے ہیں آپ لوگ جوئن کر سکتے ہیں میرے ٹیلیگرام چینل کو اور اس کے لئے ورڈس اپ کے چینل کو راحل راجبوت اوفیشل کے نام سے آپ پر ٹریڈنگ کا مل جائے جس